اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے قوی امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے میٹرک اور انڈر کے سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں آنے والے تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور آپ کی تمام کرفوین دور ہو جائے گی سب سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کون سے طلباء کو اگلی کلاسوں میں پرمول کیا گیا ہے اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں پہلے حصے میں ہم نین اور فرسٹ ایل کو ڈسکس کرتے ہیں ایسے طلباء و طالبات جنہوں نے اس سال نین یا انٹر پارٹ ون کا امتحان دینا تھا ان کو پرمول کر دیا گیا ہے اور ایسے تمام طلباء و طالبات کو بھی جنہوں نے پچھلے سال نین یا انٹر پارٹ ون کا امتحان دیا تھا مگر مارکس کم ہونے کی وجہ سے اس سال دوبارہ پیپر دے رہے تھے ان کو بھی پرمول کر دیا گیا ہے پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کو کیسے پرمول کیا گیا ہے تو دیاریوورز تمام سٹوڈنٹس کو اگلے سال ٹین اور انٹر پارٹ ون کا امتحان دینا ہوگا اس ریزلٹ کی بنا پر ان کو نین اور انٹر پارٹ ون میں مارکس دے دی جائیں گے پھر ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو بچے سال ٹین کے پیپر دے چکے ہیں ان کے کیا بنے گا یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ پہلے یہ خبر تھی کہ ٹین کے سٹوڈنٹس کے پیپر مارک نہیں ہوں گے بلکہ نینٹ کے ریزلٹ پر ان کو ٹین میں تین فیصد اضافی نمبروں کے ساتھ پرموٹ کر دیا جائے گا لیکن حکومت نے یوں ٹرن لیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ دوہوں کی مارکیں پندرہ جون سے سٹارٹ ہوگی اور ستمبر کے دوسرے ہفتے میں اس کا ریزلٹ بھی دے دیا جائے گا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انٹر سیکنڈ پارٹ کے بچوں کا کیا بنے گا تو یہ بتاتا چلوں انٹر سیکنڈ پارٹ کے سٹوڈنٹس کو پارٹ ون کے ریزلٹ کی بنیاد پر تین فیصد اضافی نمبروں کے ساتھ پرموٹ کر دیا جائے گا ایک اور سوال آتا ہے کیا پریکٹیکل بھی ہوگا تو میں یہ ارز کرتا چلوں پریکٹیکل کے امتحان اس بار نہیں ہوگا بلکہ تمام سٹوڈنٹس کو پچاس فیصد مارکس دے دی جائیں گے پریکٹیکل کے باقی پچاس فیصد نمبر پیپر میں حاصل کردار نمبروں کے تناسب سے دیے جائیں گے اور جن بچوں کو یہ اپشن پسند نہیں ہے وہ ایندہ سال اپنی خواہش کے مطابق دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں دوبارہ امتحان دینے کے لیے پندرہ جلائی تک متعلقہ بور سے رابطہ کرنا ہوگا امید ہے آپ کو تمام اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اگر اب بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ بوکس میں جا کر سوال ٹرائب کریں انشاءاللہ العزیز جلدی آپ کو رپلائی کرنی اچھائے گا اگزامز اور ایڈوکیشن کے مطالق مزید اپڈیٹ کے لیے ہسٹوریکل نارک کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ باقی کمام سٹوڈنٹس کو والدین کی نیک توقعات پر پورا اترتے ہوئے عالی کامیابی سے نوازے آمین